ہلکم مائی کریٹیپس یوٹیوب چینل یہ ہے کانسپورٹیشن سیکٹر کا سب سے بڑا اب نسپیل ایریا یہاں دیکھیں آپ کولو کی مانڈ بڑے بڑے جو کی آرٹ آرٹ اور چار بارہ چکے ٹائل کی زیادہ بیمانڈ ہے بارہ سے چودہ سولہ بڑے بڑے کولو کی بیسی بہت جاتا ہے آنے والے سمجھ میں بڑوں کی ڈیمانڈ بنی رہے گی کیونکہ اس میں زیادہ مال لوڈ ہوکے چلا جاتا ہے اور کافی لنبی دوری کے لیے سیف بھی رہتا ہے لیکن آپ جگرے جگرے آرٹ اور پرانسپورٹیشن سیکٹر میں جو آنے پرانسپورٹیشن سیکٹر میں چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ نالیج ہونا جلوری ہے کہ کس سیکٹر میں کس ٹائپ میں کامرشل وی کر کی ضرورت پڑے گی اسی ٹائپ سے آپ ٹرال لے ہوئے کنٹینر ہوئے لے کے لیے دیکھیں کنٹینر بھی کھڑیں یہاں پر انڈسٹوگری آیا ہے جو کنٹینر کی ڈیمانڈ بھی اس لیے رہتی ہے کہ جو لانگ ڈسٹنس کے جو ٹرانسپورٹیشن ہوتے ہیں ان میں مال سیف چلا جاتا ہے اس سے سیکیریٹی اچھی رہتی ہے اس میں کالا ڈالا جاتا ہے کالا ہوتا ہے چوری کی شخص میں نہیں رہتی ہے اس لیے کنٹینروں کی ڈیمانڈ بھی اتنی ہی زیادہ ہے دیکھیں آپ کنٹینر بھی کھڑا ہوا ہے کنٹینر پورا پیٹی پیک ہوتا ہے اگدم چاروں طرف سے سرکشت کنٹینر میں بھی سلحظ بکار کا مال جاتا ہے اگری کلچر سے جیسے بیٹ ہوا وائس ہوا یہ بھی جاتے ہیں ٹرالوں میں ٹرالوں کی ڈیمانڈ اس لیے ہوتی کہ جیادہ سے جیادہ مال اس میں لوڈ ہوتے چلا جاتا ہے اس لیے ٹرالوں کو لوگ لائک کرتے ہیں پیلٹ ٹرک چلتے تھے کسٹر ہے اس لیے ٹرالوں کو رکی کھڑا ہے ٹرالوں کی ڈیمانڈ ٹرال ناوڈ ٹرال سیکٹر میں بنی ہوئی ہے اور اس میں بینیفیٹ بھی ہے دوسرا آپ کو اس سیکٹر کا پورا نالج ہونا چاہیے ٹرال سیکٹر ہے رسک بھی بہت زیادہ رہتا ہے لیکن پورا آپ کو ناللیج ہونا چاہیے آپ کی جان پہچان ہونا چاہیے اس حساب سے یہ سیکٹر اچھا ہے انہوں کے لیے ان کی پر اچھی ہے جن کا پورا آپ نے گاڑی کا پورا ناللیج ہو سپورٹ میں تو زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ یہ رسکی سیکٹر بھی ہے ڈائمیج بھی ہوتا ہے مال آپ پر انچرنس ہونا چاہیے سبی چیزوں کا پورے ڈاکیمنٹیشن کا ناللیج ہونا چاہیے آپ کو جو اس میں لکھا رہتا ہے کنسائنر کنسائنی تو اس کا بھی پورا ناللیج ہونا چاہیے کہ جہاں جا رہا ہے کہاں سے بھیج رہے ہیں کہاں پہنچ رہے ہیں کنسائنمنٹ کیا ہے پورا ٹرانسپورٹیشن سے جڑے ہوئے پورے ناللیج ہونا چاہیے تب یہ سیکٹر میں آپ کریئر کافی اچھا بنا سکتے ہیں ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں اور کس ریٹ سے جا رہا ہے کتنے کلومیٹر کے حساب سے جا رہا ہے پر ٹرن کتنے کلومیٹر کیا چارجز ہیں پورا ناللیج ہونا چاہیے ویٹ کا بھی آتا ہے آپ کو ویٹ کرانا چاہیے جس کا جو بڑے بڑے ویبمنٹ ہوتے ہیں پچاس ٹن کے ساٹھ ٹن کے اس پہ آپ کو اس کا بجن کرانا پڑتا ہے کتنے ٹن کا مال آپ جال لے جا رہے ہیں ٹرک میں ٹیئر ویٹ کیا ہے گراس ویٹ کیا ہے اور نیٹ ویٹ کیا ہے یہ سب چیزوں کا ناللیج ہونا چاہیے کارڈی جب کانٹے پر کھڑی ہے تو کارڈی پڑک پر جوڑ ہو کے آئی ہے تو پورا اس کا گراس ویٹ اور جو کھڑی ہوئی ہے تو بنانے کے بعد نیٹ ویٹ سب کچھ ساری چیزیں نیٹ ویٹ، گراس ویٹ، ایر ویٹ، سبی چیزوں کا ناللیج ہونا چاہیے ٹرنس پورٹیکشن میں جس ویبمنٹ پہ آپ کانٹا کرا رہے ہیں اس کو برابر چیک بھی ہونا چاہیے تو آپ کو پورا آئیڈیا ہونا چاہیے ٹرنس پورٹیکشن سیکٹر میں کس چیز کی جبت پڑتی ہی کس چیز کی نہیں پڑتی ہے گاڑی کا بجن کا کیسے کرانا ہے کیسے نہیں کرانا تو اوبرال یہ انڈسٹریل سیکٹر میں کافی اچھا ڈیمانڈز ہیں ٹرنس پورٹیکشن کی تو پورا اوبرال ناللیج دے سکتے لے کے ہی اس سیکٹر میں آنا چاہیے کیونکہ یہ لاؤس کی پروپٹ ہوتا ہے میرا تو یہ بیو تھا آج کا کی دکھانا کی دیکھیں کتنا ٹرولوں کی ڈیمانڈ بڑھتے جا رہی ہے کنٹینرز کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے ساتھ ہی اگر آپ اس سیکٹر میں آتے ہیں تو آپ کو کی جان پہچان تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے چیزوں سے کہاں گاڑی لگانا ہے نہیں تو ایک ایسا سیکٹر ہے کہ لاؤس بھی دیتا ہے دونوں پرکار کی چیزیں ہیں میرا تو اتنا عدیش ہے کی آپ کو بتانا کی کتنا ٹرانسپورٹیشن کا بڑھتا جا رہا ہے دائرہ انڈسٹریل ایریا میں کتنا ٹرانسپورٹیشن کی دیورت پڑتی ہے کتنے ٹرکس کتنے ٹرولیں پورا انڈسٹریل ایریا میں جو مال بنتا ہے سب ٹرانسپورٹ کے تھوئی جانا آنا ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ ٹرانسپورٹیشن ٹریکٹر کافی ٹریکٹر ہے ٹرانسپورٹیشن کی دیمانڈ تو ہمیشہ بنی رہی اس میں بھی اچھے آپریٹرز پڑتی ہے اچھا جو آپریٹ کرتا ہی ٹرکس وغیرہ ٹریکٹر ہے پورا نولیج ہونا چاہیے اس کو فٹ بوڈی فٹ مائنڈ سبھی چیزیں ہونا چاہیے اس چیز کے اس سیکٹر میں رہنے کے لیے تو یہ دیکھئے آج کا ویو میں نے دکھایا آپ کو کس طرح سے میں مجھے بھی ایک دگ رہا تھا کہ یہ چیزیں دکھانا چاہیے کہ ٹرانسپورٹیشن ٹریکٹر دیوانڈ ٹریکٹر ہی بڑھتے جا رہی ہے انڈورسٹریل سیکٹر میں کافی زیادہ ٹرانسپورٹیشن کرا ہے کس لوگ کیلی تو اچھا رہتا ہے جن کے اس میں فانیشل پوزیشن میں کافی اچھی ہونے چاہیے ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں لیگل نولیج بھی بھی رہا ہونا چاہیے تب ہی کیونکہ لاؤس آف پروفیٹ والا جس میں صحیح ہے تو میری جانتاری آگھ کو حصہ لے گے لائک کیجئے سبسکریب کیجئے میری جانتاری آگھ میری جانتاری آگھ میری جانتاری آگھ